دوستو آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ہمارا برمہان بہت بڑا ہے اور ہمیں ایک چھوٹے سے کڑ کے برابر ہے آج اس برمہان کے بارے میں کچھ امیجنگ فیکٹ جاننے والے ہو جو آپ کو حیران کر سکتے ہیں دوستو آپ سبی کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارا سور ایک تارہ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے سور سے بھی زیادہ بڑا اور کئی تارے ہیں جو اس سے لاکھوں ہزاروں گناہ بڑے ہیں دوستو اس پیس میں پانی کی کمی کا وجہ سے ایک سال میں ایشٹرنوٹ 730 لیٹر پسینہ اور یورین ریسائیکل کر پانی کی روپ میں پی جاتے ہیں دوستو اگر ہم دو میٹل کو پنترکش میں چھوڑ دیں تو ایک دوسرے سے اتنا جڑ جائیں گے جو کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے اور اسے کولڈ ویلڈنگ کہتے ہیں فیکٹ نمبر 4 دوستو اس پیس میں زیرف تارے گراہ، الکا دھونکے تو اور اکاس گنگا ہی نہیں ہے بلکہ ایسی بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں ڈارک میٹر کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر 5 دوستو ابھی جو آپ اپنے آنکھوک سامنے یہ ایمیج دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں آپ کو ایک خوپڑی کی طرح دکھائی دے رہا ہوگا دراصل یہ تارہ منڈل کا ایک ایک سرے ایمیج ہے فیکٹ نمبر 6 دوستو اس ایمیج کو دھیان سے دیکھیں اس میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے یہ ناسا دوارہ منگلگرہ کا لیا گیا ایمیج ہے جس میں ایک انسان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے فیکٹ نمبر 7 دوستو اگر ہم 1100 ڈیسیبل سے زیادہ کا ساؤن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں بلیک ہول کریئیٹ کر سکتا ہے جس سے ہمارا سارا تارہ منڈل وہی طرح سے برباد ہو جائے گا فیکٹ نمبر 8 ہم آسمان میں جس تارے کو آج دیکھ رہے ہیں اصل میں وہ ہجاروں سال پورانا ہے کیونکہ روشنی کو اس تارے سے یہاں تک پہنچنے میں ہجاروں سال لگ جاتے ہیں فیکٹ نمبر 9 اب تک انترکش میں 430 یاتریوں میں سے 18 انترکش یاتری کبھی اپنے گھر واپس نہیں پہنچے فیکٹ نمبر 10 دوستو انترکش میں بہت ہی زیادہ اندھیرہ ہے اسی ایک ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ سنناٹہ بھی ہے جس کے کرد کئی انترکش کی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اور وہاں سنی رہ جاتی ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کسی بھی سمائے اُلکاپینڈ یا دھوم کے تو ہمارے پرتھوی سے ٹکرا سکتا ہے اور ہمارے پرتھوی کبھی بھی نشت ہو سکتی ہے آئی ہوپ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اچھی لگی تو ایک لائک جرور کر دیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ہاں بگل میں بیل نوٹیفیکیشن ہوگا اسے اور پر سیلیکٹ کر کے اسے بھی دبا دیجئے